ایک کم تر مسلمان بھی کم تر مسلمان بھی جس کے سینے میں ایمان کی نعمت موجود ہے وہ دنیا کے سارے کافروں سے بہتر ہے دنیا کے سارے کافروں سے بہتر ہے مجھے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں شایئے ایک کم تر گیا گزا مسلمان بھی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ دنیا کے سارے کافروں سے بہتر ہے ان اللہ دین کفر من احل کتاب بل مشرقین بے شک اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور وہ مشرقین ان اللہ دین کفروں من احل کتاب پر مشرقین فی نار جہنم یہ سارے کے سارے جہنم کی آگ بھی ہوں گے خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اولائے کا شر البریہ یہ سب سے بہترین مخلوق ہے سب سے بہترین مخلوق ہے پوری مخلوق میں سے اگر کوئی بہترین مخلوق ہے رب نے کہا ہے وہ لوگ ہیں جن جو کفر کے اوپر قائم ہیں جن کے دامن پر شرق کا دپا ہے اللہ نے ان کو سب سے بہترین مخلوق رہا میرے مولا برماتے ہیں کہ اس حدیث کی سب سے کم تر درارت یہ ہے کہ غیر مسلموں کی مشابت کرنا یودیوں عیسائیوں کی مشابت کرنا ان کی طرح کا لباس اور ان کا طرز ان کی شکلیں ان کی صورتیں ان کے دائلاغ ان کا طریقہ ان کی رسومات ان کی عداب ان کی چیزیں ان کا طرز اس کو رائج کرنا اور اس کو پھیلانا ان کی طرح سلام الویدہ کا طریقہ ان کی طرح آنے کا طریقہ استقبال کا طریقہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اسلامی شعار تھا جو اسلامی عداب تھے وہ سارے بھول گیا وہ سارے فراموش کر گیا لیکن کافروں کا کلچر ان کی تعذیب وہ اپنے ہاتھ پہ اپنے محور پہ اپنے گھر میں نافذ کرتا ہے اور بلکل انہی قسم کا انہی قسم کا محور بنا کر پیش کرتا ہے اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا اس کا شمار بھی انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشیونگوئی کی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لَتَتَّبِئُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرَمْ بِشِبْرَ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بلکل اس طرح ساتھ چلیں گے جس طرح یہ ہاتھ کے برابر ہاتھ ہے زرہ کے برابر زرہ جس طرح ان دونوں زرہ کے اندر کو فرق نہیں ہے بلکل برابر برابر مسلمان ان کا طرز اور طریقہ اختیار کریں گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی زب کی بل میں داخل ہوئے تو مسلمان بھی ان کی اتباہ کرتے ہوئے اسی زب کی بل میں داخل ہوئے صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے ہاں اس سے مراد یہود و نصارہ ہے آپ نے پشینگل کر دی کہ مسلمان ایک وقت آئے گا کہ اپنے اسلام کے عذاب طریقہ طرز چھوڑ کے ان کی روح میں اس قدر بہ جائیں گے کہ مکمل طور پر ان کی اتباع اور ان کی پیرہیں حتیٰ کہ ان کی عقیدہ ایمان تک بھی ان کا اختیار کر لیں گے اللہ کے لبی نے اس کو فرمتنبہ کیا تھا خالف المشرقین مشرقین کی مخالفت کرو وہ داڑیوں کو مونڈتے ہیں داڑیوں کو کاٹتے ہیں موچوں کو بڑھاتے اور چھوڑتے ہیں تم مسلمانوں کو مشرقین کی مخالفت کرنی ہے ان کے طرز طریقے پر چل کے ان کی طرح تم نے بھی داڑیوں کو مونڈ رہا اور کاٹنا نہیں ہے بلکہ تم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے داڑی کے باروں کو چھوڑنا ہے اور داڑی کے باروں کو ان کے حال پر رہنے دینا ہے داڑیوں کو چھوڑ دو اور موچوں کو کاٹ دو اور ایک روایت کے لفظ خالف المشرقین وفر اللہا وافش شواربا مشرقین کی مخالفت کرو اور داڑیوں کو بڑھاؤ داڑی نام کی رکھتے ہیں لیکن تم نے داڑیوں کو بڑھانا ہے وافش شواربا اور موچوں کو چھوٹا کرنا اور کاٹنا ہے تیسری روایت کے لفظ ہے جز شواربا وارخلہا کہ تم موچوں کو مونڈو اور موچوں کو کاٹو اور چھوٹا کرو وارخلہا اور داڑیوں کو لٹکاؤ داڑیوں کو لٹکاؤ پچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے داڑی کاٹتے نہیں لیکن کاٹنے کی بجائے اس کو یوں لپیٹ کی اس کو چھوٹا کر کے سرپ بند کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ داڑی چھوٹی لٹے نبی کریم نے پانچ حکم دیئے ہیں نمبر ایک وعفو کا مانا داڑی کو اس کے حال پر رہنے دو ترکوها علا حالیہ اور اعفا کا مانا ہے ترکوها علا حالیہ داڑی کو اس کے حال پر رہنے دو اس کے حال پر رہنے دو وعفو لٹا ایک وفر لٹا دو لٹا دو کہ داڑیوں کو بڑھاؤ وفرا یوفر توفیر کا مانا ہوتا ہے بڑھانا اور جو کینچی سے کارتا ہے وہ بڑھاتا ہے اس کو یعنی اس کو گھٹانے کم کرنے کی کوئی سارش کرنے کی کوئی طریقہ کار کرنے کی بے شک دانک کو استعمال کریں بے شک اس کو توڑ دیں بے شک اس کو اکھار دیں فرمایا وفر اللہا داڑیوں کو بڑھاؤ تیسے لفظ اوف اللہا داڑیوں کو بڑھاؤ اوفو کا معنی بھی ان کو پورا پورا آنے دو ان کو پورا پورا حق آوفا یوفو ایفان ان کو بہنے دو اور آنے دو اور چوتھا لفظ آپ نے فرمایا ارجل لہا داڑیوں کو چھوڑ دو ارجل چھوڑ دو اور پانچوہ لفظ آپ نے فرمایا ارخل لہا داڑیوں کو لٹکاؤ لٹکاؤ لٹکے گی جب لٹکنے تک آنے دیں گے تو لٹکے گی جب لٹکنے سے پہلے ہی اس کا تیا پانچہ کر دیں گے جب وہ بڑھے گی تو لٹکے گی تو فرمایا داڑی کو لٹکاؤ پانچ حکم اللہ کے نبی نے دیئے اور فرمایا یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرو یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرو اور میرے وہ عزیز جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی بات کی ان کو شاید اس مجلس میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں کب تک ان کی روح میں بہتا رہوں گا کب تک ان کے طریقے پر چلتا رہوں گا کب تک ان کی شکل و صورت کو اختیار کرتا رہوں گا کب تک ان کی محفقت کرتا رہوں گا جبکہ میرے نبی نے مجھے ان کی مخالفت کا حکم دیا